ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آب بیتی دیکھ لیتا ہے اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاغ، ریا اور برائی کے ساتھ اہد و مواوت استواء رکھا ہو تو موت یہی تحائیف اس کے سامنے لاکھا رکھ دیتی ہے اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمائی حیات بنایا ہو تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بنا دیتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی تعالیٰ انہوں کا انتقال موت کی زندگی کے اینکاز کی بہترین مثال ہے قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزہ تھا ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا والدہ نہائید غریب تھی اس لیے چچا نے پرورش کا پیڑا اٹھایا جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام سمان اور گھر بار دیکھ کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونچنے لگی اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی چونکہ لوہ فطرت بے میل اور شفاعت تھی اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاری شروع کر دی تھی اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے مگر چچا کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں اس انتظار میں ہفتے گزرے مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فروز مندیاں رحمتِ الائی کا عبرِ بہار بن کر کوہِ گشت پر پھول برسانے لگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطہیرِ حرم کے بعد مدینہ منبرہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذلبجدین رضی تعالیٰ عنہ کا پیمانہِ صبر بھی لبریز ہو گیا آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا محترم چچا میں کئی برس سے آپ کے قبولِ اسلام کی راہ تک رہاں مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا اب میں اپنی عمر پر اعتماد نہیں کر سکتا مجھے اجازت دیجئے کہ آستانہِ اسلام پر سر رکھ دوں حضرت عبداللہ ذلبجدین رضی تعالیٰ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی ادھر قبولِ اسلام کا لفظ ان کے موں سے نکلا ادھر چاچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سمان تم سے واپس لے لوں گا تمہاری جسم سے چادر تک کھینچ لوں گا تمہاری کمر سے تہہ بند تک کھینچ لوں گا تم اپنی دنیا سے بلکل تہہ دست کر دیے جاؤ گے اور ایسی حالت میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کی ایک تار بھی باقی نہ رہے گی ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ذلبجدین کی حالت کا اندازہ کیجئے چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجداتِ عالم کو ایک منڈہ بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی اسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح زبا کر دو حضرت عبداللہ ذلبجدین رضی اللہ عنہ ایک لمبے کی تاخیر کیے بغیر اس زبا عظیم کے لئے تیار ہو گئے اور فرمایا اے چچا میں مسلمان ضرور ہوں گا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضرور کروں گا اب میں شرک و بہت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ کا ضرور مال آپ کو مبارک اور میرا اسلام مجھے مبارک تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی پھر کیا برا ہے کہ اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں آپ اپنا سب مال و ازباب سنبھال لیں میں اس کے لئے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ ذلبجدین رضی اللہ عنہ نے کہا اور چچا کے تقاضی کے مطابق اپنا لباس اتار دیا جوتے اتار دئیے چادر اتار دی اور اس کے بعد تہہ بند بھی اتار کر ان کے سپورت کر دیا پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی اس حال میں حضرت عبداللہ ذلبجدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے گھر داخل ہوئے ماں نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور پرشان ہو کر پوچھا اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے حضرت عبداللہ ذلبجدین نے کہا اے ماں اب میں مومن و محید ہو گیا ہوں انہوں نے اپنی مال و دولت اپنے ہاتھوں بسن کی تھی انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کارٹ کارٹ کر پھینک دیا تھا ان کے پاس نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے نہ بھیڑیں تھی اور نہ بکریاں تھی نہ سمان تھا نہ مکان تھا نہ گزہ تھی نہ پانی تھا نہ برطن اور یہاں تک کہ جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ تھا ماں نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے کہنے لگے اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے لیے بقدر کپڑا دیا جائے ماں نے ایک کمبل دیا آپ رضی اللہ عنہوں نے وہیں اس کمبل کے دو تکڑے کیے ایک تکڑا تیہ بند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اڑ لیا اور یہ مومن اور موہد اس حال میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا رات کی تاریخی اپنی قوت ختم کر چکی تھی کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی پرندے اللہ کی حمدیں مصروف تھے روشنی بھیگی ہوئی باد سہر مسجد نبی میں اٹھکلیاں کر رہی تھی گرد سے بھرے ہوئے حضرت عبداللہ ظلم جتین تارو کی چھاؤں میں مسجد نبی میں داخل ہوئے ایک دیوار کے ساتھ تیک لگا کر افتاب حدایت کے تلو ہونے کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تو حضرت عبداللہ ظلم جتین رضی تعالیٰ عنہ سامنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں حضرت عبداللہ ظلم جتین رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک فقیر و مسافر عائشی کے جمال اور طالب دیدار میرا نام عبدالعزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات سننے کے بعد ان سے فرمایا یہی ہمارے پاس ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزہ کی وجہے عبداللہ نام رکھا اور اصحابِ صفحہ میں شامل کر دیا یہاں اللہ کا یہ محید بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیاتِ ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوز سے پڑھتا رہتا تھا ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے دوست اس قدر انچی آواز میں نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو یہ بات سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاروق انہیں چھوڑ دو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے سب کچھ چھوڑ چکا ہے ایسر و روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آبر ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا حضرت عبداللہ ضلوجہ دین عزیدان آنہو ولولہ جہاد سے لپریز تھا اور شوق شازت سے سرشاد تھا اسی دون میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی درک کا چھلکہ توڑ لاؤ حضرت عبداللہ ضلوجہ دین عزیدان آنہو درک کا چھلکہ لے کر خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکہ لیا اور اسے حضرت عبداللہ ضلوجہ دین کے بازو پر بان دیا اور زبان مبارک سے فرمایا خداون میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں حضرت عبداللہ ضلوجہ دین عزیدان آنہو ارشاد نبی پر کچھ حیران سے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو شہدت کا عرض و مند تھا فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو جب اسلامی فوجیں طبو پہنچیں تو حضرت عبداللہ ضلوجہ دین عزیدان آنہو کو سچ کچھ بخار آ گیا یہی بخار ان کے لئے پیغام میں شہدت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے ابن حارس فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا حضرت بلاد رضی تعالیٰ عنہو کے ہاتھ میں چراغ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہو اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہو اپنے ہاتھوں سے میت کو لہد میں اتار رہے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہو سے فرما رہے تھے اپنے بھائی کو عدب سے لہد میں اتار رہا جب میت لہد میں اتار دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینٹے میں خود رکھوں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹے لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو تو بھی اس سے راضی ہو جا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہو نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا ایک آش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کی دیئے گا شکریہ